ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ گلے کی حفاظت کے لیے ہم کن چیزوں سے پرہیز کریں ہم بچپن میں ایک کہاوت سنا کرتے تھے کہ ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے اس کو ایک اور طرح سے بیان کرتا ہوں کہ ایک صحت مند جسم سے ہی صحت مند آواز نکلتی ہے کہ ایک تندرست آدمی ہے وہ ایک بیمار کا پتہ لینے آیا ہے اور تندرست آدمی کی آواز کا لیول یہ ہوگا یہ کیا حال ہے آپ کا طبیعت ٹھیک ہے اور جو بیمار آدمی ہوگا اس کی آواز یہ ہوگی جی میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے آپ سنائیں تو بات یہ ہے کہ ایک صحت مند جسم جو ہوگا وہ صحت مند آواز نکال سکتا ہے اور اگر جسم کمزور ہے تو آپ کی آواز صحت مند نہیں نکل سکتی اس لیے اپنی سب سے پہلے صحت کا خیال رکھیں وہ تمام چیزیں یوز کریں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں اور وہ تمام چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں خواہ وہ کھانے پینے کی چیزیں چاہے وہ آمال ایسے ہوں کہ جن آمال سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے اور صرف کھانا پینا ہی ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈیلی کی کچھ چند منٹ پندرہ سے بیس منٹ آپ کو ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے یقین کریں اگر آپ پندرہ سے بیس منٹ اپنی باڈی کو دیں گے تو آپ کی عمر بڑے گی انشاءاللہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ چالیس پنتالیس سال کی عمر میں جا کے لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کسی کو موٹاپے کی وجہ سے اور انشاءاللہ اگر آپ ڈیلی پندرہ سے بیس منٹ ہی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے مسائل سے دو چار ہونے سے بچ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ ایک لمبی عمر جی سکتے ہیں امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے ایک ویڈیو ہے اور دو فائدے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ